اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بے کوئی ٹیک ٹاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بے کوئی ٹیک ٹاک ہے تو جی ایک دن کی چھٹی کے بعد آج آپ سے پھر سے ملاقات ہو رہی ہے ویڈیو جو ہے وہ ہماری وہی ایز یوزول کلیننگ سے ریلیٹڈ ہے اور کچن کی کلیننگ ہے بچہ لاسٹ میں نے جو لاسٹ اپنی ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگ کے ساتھ وہ میں نے ونٹر کے اوپر کی تھی کہ ونٹر کے اوپر جو ہے وہ کون سے ایسے کام ہے جو آپ پہلے سے کر کے رکھ سکتے ہیں ونٹر کی پیپریشن کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ ونٹر آنے والی ہوتی ہے نا تو پھر بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے گرمی آتی ہے تو کچھ کام ہمیں اس وقت کرنے ہوتے ہیں اسی طرح سے جب سردی آتی ہے تو کچھ کام ہمیں اس وقت کرنے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں بچوں والے گھر میں ضرور کرنے چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی بچے جو ہیں وہ بیمار نہیں پڑیں گ اچھا میں کل جا رہی تھی مارکٹ نا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ بائک کے اوپر اپنے بچوں کو ہاف سلیوز یا شورٹس وغیرہ پہنا کے لے کے جا رہے تھے خدا رہی ایسا نہیں کیا کریں یہی وہ موسم ہوتا ہے جس میں بچے جو ہیں وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو جی چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مورننگ سے اسٹارٹ لے رہا ہے بچوں کو بھیج رہی تھی سکول اور بہار آئی تھی تو موسم جو تھا وہ بہت زیادہ پیارا ہو رہا تھا اور صبح جو تھی وہ بہتی حسین ہوئی بھی تھی اور سردیو کی صبح تو مجھے ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہے تھنڈی تھنڈی سی نا جاریو اللہ حافظ 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 بچے چلے گئے تھے اسکول اور یہاں پر آگئی تھی میں جو تھیں لسی بنا رہی تھی خورم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور انہی نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے لسی بنا کے دے دو تو دیکھیں جناب اس میں جو ہے نا وہ بیچ میں سے میرا جو آپ دیکھ لیں کہ حصہ جب وہ ٹوٹ چکا ہے ڈھکنے کے اوپر کا تو میں جو ہوں وہ اگر میں اس کو ایسے ہی چلا دوں گی نا تو اس میں سے لسی جو وہ چھن کے باہر آ جائے گی اچھل کے نا جیسے ہم اسٹارٹ کریں گے تو اگر اس کے اوپر ہم شوپر لگا دیتے تو پھر یہ اچھل کے باہر نہیں آتی ہے اور اسی طرح سے ہم اپنا لیسا ندرک وغیرہ سب ہی کچھ آرام سے جو ہے وہ پیس لیتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اگر آپ کے پاس بھی کیونکہ یہ اکثر گھروں میں ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جائے تو آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا کیپ نہ آیا نہ آ جائے تو جناب یہاں پر ہماری جو ہے وہ لسی تیار ہو چونکہ اس کے بعد آ گئے تھے ہم روم میں آج میں کچھن میں نینگ گئی تھی کچھن کی صفائی میں نے کہا تھا تھوڑی دیر سے کروں گی پہلے کر لیتی ہوں روم کو صاف روم صاف کرنے کے لئے بس یہاں پر ہم چادر وغیرہ بچھا رہے ہیں آج جب خورم گھر پر ہوتے نا تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ روم کی صفائی وغیرہ کر لو تو اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ میں روم میں آ گئی تھی میں نے کہا تھا چلو ان کو روم میں کلئر کر کے دے دوں گی صاف ہوگا تو پھر وہ آرام سے جو ہے وہ روم میں بیٹھ جائیں گے تب بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی تو چلو تھوڑی سا ریسٹ کر لیں گے تو پہلے ہم نے اپنا روم صاف کر لیا ہے اس کے بعد پھر یہاں پر میں نے ان سے کہا آپ روم میں جا سکتے ہیں اور میں چلی گئی تھی جناب لاؤنچ میں لاؤنچ کی صفائی کر رہی تھی اور لاؤنچ میں جو ہے وہ یہ والی چیزیں آپ کہہ لیں کہ میں جو بھی وال ہنگنگ ہوتی ہے وہ ہفتے میں میں ایک دفعہ ضرور صاف کرتی ہوں تو بس وال ہنگنگ وغیرہ ہم نے صاف کی تو اس کے بعد ہم آگئے تھے اپنے کچن میں کچن میں بھی جو ہے وہ میں اپنے چولو وغیرہ کی جو اس طرح کی صفائی ہوتی ہے وہ میں ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کرتی ہوں اچھی طرح سے میں اس کو صاف کر دیتی ہوں اور یہ آپ اگر چاہیں اگر زیادہ گندہ ہو رہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر گرم پانی میں بھگو دیں اس کے بعد آپ اس کی صفائی کریں تو بھی یہ بہت اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے اچھا میں یہ پاس پرانی ویڈیو میں میری ہے بھی کہ میں نے اپنا چولا صاف کیا تھا تو بہت اچھا کلین کیا تھا میں نے اس کی ویڈیو دیکھنا چاہیے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ نیا ہونا بہت اچھی طرح بہت ہی آسانی کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے اس طرح سے ایک دفعہ آپ صاف کرنے ہیں تو پھر ڈیلی نہیں بھی کریں تو ویکلی آپ اچھی طرح سے اس کو صاف کریں گے تو آپ کا چولے وغیرہ جو ہیں وہ صاف رہیں گے اس لیے کہ مجھے تو جناب گندے چولے بلکل نہیں پسند ہے اور نہ مجھ سے کھانا پکایا جاتا ہے جب تک میرا کچن صاف نہیں ہو رہا ہوتا ہے مجھ سے بلکل بھی کوکنگ نہیں ہوتی اور مجھے کچن میں کام کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے تو میری تو اپنی روٹین میں شامل ہے کہ میں نے ڈیلی بیسس پہ جو ہے کوکنگ میں بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہوں وہ اپنی ساتھ ساتھ کوکنگ میں کچن کو سمیٹھتی رہوں کچن کو ساتھ سمیٹھتے رہنا تو کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اور دیکھیں ہمارا کچن جو ہے وہ باتوں ہی باتوں میں بلکل صاف ہو چکا ہے اور اسی طرح سے آپ بھی ڈیلی بیسس پہ اگر اپنے کچن کو صاف کریں گے تو آپ کا کچن گندہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے تو یہاں پر کچن میرا صاف ہو چکا ہے آج میں نے بنانی تھی لوکی تو بس اب ہم لوکی گوشت کی تیاری کریں گے کچن کلین ہو گیا ہے تو بس کھانے کی طرف جائیں گے اس لئے کہ بچے بھی سکول گئے ہیں بچے آئیں گے سکول سے تو ان لوگوں کو کھانا چاہیے ہوگا یہاں پر ہم بکرے کے گوشت میں بنا رہے ہیں لوکی گوشت اور مٹی کی ہانڈی میں پکائیں کھانا بہت اچھا بنتا ہے اور یہ آپ کے لئے فائدے مند بھی ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اپنے گوشت وغیرہ کا جو بھی ہو یا سبزی ہو وہ مٹی کی ہانڈی میں بنائیں تھوڑے پہلے چڑھا دیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں تو کھانا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یہاں پر میں نے تقریباً ایک کلو کے برابر یا تین پاو کا گوشت لیا ہو گا اور میں جو تھی وہ اس کو چڑھا رہے ہیں کے لئے میں نے پہلے پیاس کو گولڈن نہیں کیا تھا ہلکا سا سوفٹ کر کے گوشت ڈال دیا تھا اور لیسا ندرک ڈال دیا تھا پھر گوشت کو بھون لیا تھا تاکہ گوشت کی سمیل جو ہے وہ نکل جائے اس کے بعد جب ہم یہاں پر ہمارا گوشت بھون چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر باقی کے اپنے مسالے یا ٹیمارٹر وغیرہ شامل کریں گے پہلے مسالے شامل کریں مسالوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیں پھر اس کے اندر ٹیمارٹر شامل کریں مسالے میرے وہی بیسک سے ہیں ہلدی، دھنیا، نمک، میرچ، کٹی، میرچ کوئی خاص میں نے اس کے اندر سامان نہیں ڈالیا اور ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ کم سے کم مسالے میں کھانے کو تیار کریں کھانا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پر ہم جو ہے وہ سارا مسالہ ڈال کے بھی اس کو بھون لیں گے مسالے کی بھی جو اس میل ہے وہ نکل جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹیمارٹر اچھا ٹیمارٹر ڈال کے پھر میں اس کو بہت زیادہ بھونوں گی نہیں پھر میں اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دوں گے اور جیسے جیسے گلتا جائے گا نا تو ٹیمارٹر آہستہ آہستہ ہمارے اس کے ساتھ بھونتے چلے جائیں گے یہاں پر آئل ہمارا اوپر آ گیا ہے نا تو اب ہم اس کے اندر اپنے ٹیمارٹر کا پیسٹ میں نے بنا کے رکھا وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی چار ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی تھوڑی تھوڑی دیر سے آ کر پھر آپ جو ہے وہ چلاتے رہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر سمجھیں یہ کوکر کا کام کرتا ہے بہت جلدی اس کے اندر گوش گل جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے جو لوگ ایک دفعہ مٹی کی ہانڈی میں کھانا بنانا شروع کر دیتے ہیں یقین جانے پھر وہ لوگ مٹی کی ہانڈی میں ہی کھانا پکا دیں جیسے کہ میں مجھے ایک دفعہ مزا آگئے میری گھر والوں کو اس کا ٹیسٹ سمجھ آگیا ہے تو اب مومسلی ہمارے گھر میں کھانا جانا وہ مٹی کی ہانڈی میں ہی بنتا ہے یہاں دیکھیں جنب میں نے آج جو ہے وہ بلکل اپنی دھیمی کر دی اپنا گوش گل لیں تاکہ اس کو پکانا ہے تاکہ گوش دھیمی آج پر بہت اچھے سے گل جائے تھوڑی تھوڑی دیر میں آکے ہم چیک کرتے رہیں گے بس کہ کہیں ہمارا پانی خوشک تو نہیں ہو گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تقریباً جب آپ کا گوش گل جائے تو آپ اپنی آج تیز کر دیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے سالن کو اچھی طرح سے بھونگ لیں لوکی جو ہے وہ سردیوں میں بہت ہی اچھی آتی ہے اور لوکی جو ہے وہ فائدہ مند بھی بہت ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ اپنی گھر میں سبزیوں کا پکانا رکھیں کیونکہ زیادہ تا یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ گوش کھاتے ہیں اور سبزی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ گوش کے ساتھ سبزی پکائیں گے تو پھر بچے جو ہے وہ کھانا شوخ سے کھا لیں گے ویسے بھی جب سردی کا موسم آتا ہے نا تو سبزی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی اور فریش آ رہی ہوتی ہے تو میں جو ہوں پھر یہی کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبزی پکاؤں مک سبزی بہت زیادہ مزیگی بنتی ہے اور سردیوں میں لگتی بھی بہت زیادہ اچھی ہے تو ہمارے گھر میں تو خیر مک سبزی سبھی لوگ شوخ سے کھا لیتے ہیں تو کوشش میری ہوتی ہے کہ میں دس سے پندرہ دن میں سے اس کو ایک دفعہ ضرور بنا لوں یہاں پر میرا جو گوش تھا وہ گل چکا تھا اور دیکھیں میں نے ساتھ ساتھ جب وہ میرے ٹیمارٹر بھی جو تھے وہ بلکل بھن گئے تھے آخر میں آتے آتے یہاں پر کیونکہ میں نے زیادہ پانی شامل نہیں کیا تھا جو ٹیمارٹر کا پانی تھا اسی میں ہمارا گوش بھی جو تھا وہ اچھے سے گل گیا تھا اور ہانڈی میں جو گوشت ہے وہ بہت ہی اچھا اور سوندھا گلتا ہے اور بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اسی لئے جب ہم گاؤں وغیرہ میں کھاتے ہیں کھانا یا پنجاب سائٹ پہ تو وہاں کے کھانے میں زیادہ مزے دار لگ رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ جو ہیں وہ زیادہ تر مٹی کی ہانڈی میں پکائے جاتے ہیں اوپر سے کچھ ہری مرچیں شامل کر دی تھیں اور لوکی شامل کر دی تھی گربیوں میں جب لوکی آتی ہے نا تو بہت مشکل سے گلتی ہے لیکن سردیوں کی لوکی جو وہ بہت آسانی سے گل جاتی ہے بہت اچھی گلتی ہے ہر چیز جو وہ سردیوں میں زیادہ اچھی آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پر بس ہم اپنی لوکی ڈال دیں گے اور ہم لوکی گلنے تک اس کو پکا لیں گے تو جی یہاں پر ہمارا جو وہ گھر بھی سمیٹ چکا تھا کچن بھی سمیٹ چکا تو کھانا بھی ہو گیا تھا کھانے کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ روٹی بھی بنائی تھی اور رائز بھی بنائے تھے تو جی سردی آ رہی ہے اور سردیوں میں بس میں آپ سے پہلے بھی جیسے میں نے ابھی اپنی سٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس لیے کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ ان کی پہلی سردی اور پہلی گرمی جوتی ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے ان کو اس سے ہمیں بچانا چاہیے کافی لوگوں کو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اب رات کے وقت آپ ٹریول کر رہے ہیں اور بائٹ پر ٹریول کر رہے ہیں تو نہ آپ نے ان کو سوکس پہنایاتے ہیں نہ ٹوپا انہیں نے ان کو ہاف سلیوز اور شورٹس پہنائے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے اس سے بچوں کا گلہ خراب ہو جاتا ہے ایک دفعہ بچے کا سینہ اگر کمزور ہو جانا تو پانس سال تک آپ کو بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے بہت کیئر کرنی پڑتے ہیں اس سے پہلی سردی سے پہلی گرمی سے بچوں کو کوشش کیا کریں کہ محفوظ رکھیں اور ان کو ایسی گرم کپڑے پہنائیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ بہت معصوم ہوتے ان کے کیئر کریں نا تو جی بس یہاں پہ ویڈیو کو کرتے ہیں ہم اپنی اینڈ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اچھا سا پیارا سا کامنٹ کریں رکھئے کہ اپنا بہت بہت زیادہ خیال مجھے می فیملی کپتی دعا میں آ دکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے صبح کے آغاز کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ